بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عوثان نسیم میری طرف سے آپ کو اور آپ کے اہلحانہ کو عیدی قربان کی دیر ساری خوشیاں مبارک ہو ناظرین اکرام اہل پنجاب کا شیف جناب عمران ریاض خان رہا ہو چکے ہیں ان کی رہائی تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو لیکن اختون بل سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی جناب علی وزی صاحب اب بھی جیل میں وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے علی وزیر کا سب سے بڑا گناہ جو ان کے رہائی کے راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ اس کا فختون ہونا ہے اگر دیکھا جائے عمران ریاض خان پر اور علی وزیر پر ایک ہی نویت کے مقدمات درج ہوئے ہیں ایک طرف عمران خان ریاض جو ہے ان پر مختلف خانوں میں دن کے حساب سے درجوں کے حساب سے افیارز درج ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ انہیں دو تین دن کے اندر زمانت پر غیاء کر دیتی ہے اگر دیکھا جائے دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی وزیر کی رہائی کا حکم دیا ہے اس سے بڑھ کر سپرین کورٹ آف پاکستان نے علی وزیر کی رہائی کا حکم بھی دے دیا ہے اسی کے ساتھ قومی اسرم لی کے سپیکر انہیں علی وزیر کے پروڈکشن اڈر بھی جاری کر دی ہے لیکن ان سب کے باوجود زمانت پی ہونے مل گئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے عدالت سپرین کورٹ آف پاکستان سے ان کی رہائی کا پروانہ جاری ہوا ہے لیکن اس کے باوجود علی وزیر یہ چوتی عید اپنے گرد میں اپنے بچوں کے بجائے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ ہونے کے بجائے اپنی یہ چوتی عید جیل میں گزاریں گے دیکھا جائے امران ریاض کیلئے جس طرح پاکستان کے ایک بہت بڑے تقریبے نے آواز اٹھائی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ایک منظم طریقے سے انہوں نے امران ریاض خان کے ساتھ ازاری یہ جدی کیا ازار کیا شاید اسی کا دباوتہ عوام کی ریکشن کا دباوتہ کی حکومت ذرا خاموش ہوئی اور امران ریاض کو مل گیا ہے وہ روح اپنے بچوں کے ساتھ منایں گے لیکن نیزرین اکرام اس بات پر ضرور سوچئے گا پختون قوم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پختون قوم نسل کی بنیاد پر بات کرتا ہے اپنی حقوق کی بات کرتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اگر دیکھا جائے امران ریاض کے ساتھ فرنٹ لائنڈ پر اس کی گریتاری کے بعد جو ہمیں نظر آئے اس میں خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھنے والے یہاں کے سینئر صحافی بھی تھے جو اسلام آباد میں بھی ان کے ساتھ رہے چکوال بھی گئے اور لاور ہائی کورٹ تک وہ ان کے ساتھ رہے اور جب تک ان کی رہائی نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہے اور دنیا کو اپڈیٹ کرتے رہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مظلوم کے ساتھ کڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو امران ریاض اور علی وزیر کا گناہ ایک ہی ہے ان پر ایک ہی قسم کے دفعات لگائے گئے ہیں ایک کو چار دن کے اندر بل میں مل جاتی ہے وہ رہا ہو جاتا ہے اور دوسرے کو عدالتوں سے بھی رہائی دی جاتی ہے اور قومی اسملی سے انہیں پروٹیکشن بل کے ذریعے رہا کرائے جانے کا قلبہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے بوجود علی وزیر کو رہائی نہیں ملتی اس لیے پھر اس بات میں وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے پاکستان میں حقیقت میں ایک ریاست کے اندر حسب نصب کی بنیاد پر قانون کا استعمال کیا جاتا ہے اگر نہیں تو پھر علی وزیر کو رہائی کیوں نہیں دی جاری اور انہیں سپرنکورٹ آف پاکستان کے اڈر کے بوجود جیل میں کیوں رکھا گیا ہے یہاں پر یہ سوال ضرور ہوتا ہے تو موسیقی